باہر سمیت پنجاب ہر میں سات لاکھ سے زائد اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑی مالکان کے خلاف محکمہ ایکسائز نے شکنجا تیار کر لیا ہے گاڑی کی ریجسٹریشن کے لیے حکومت کی منظوری کے بائیومیٹرک تصدیق کا سسٹم شروع کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مزید بات کریں گے علی ساہی سے علی ساہی اپڈیٹ کیجئے گا بالکل حکومت کی جانب سے بائیومیٹرک سسٹم کی منظوری دے دی گئی ہے جس کے بعد محکمہ ایکسائز کی جانب سے بائیومیٹرک سسٹم شروع کرنے کے لیے تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ نادرہ کے ساتھ تمام جو معاملات تھے پہلے ہی تیپ آ چکے ہیں لیکن اب حتمی مراحل میں اور ایم ایو سائن کرنے کے لیے تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں محکمہ نادرہ کی جانب سے ایک سو بیس روپے فیس کا مطالبہ کیا گیا ہے محکمہ ایکسائز کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس کو تھوڑا کم کیا جائے لیکن ان کے نادرہ کی جانب سے موقع سامنے آیا تھا کہ اسلام آباد سے بھی ایک سو بیس روپے فیس گاڑی کی ویریفکیشن وصول کی جا رہی ہے تو پنجاب سے بھی ایک سو بیس روپے فیس جو ہے وہ وصول کی جائے گی اسی حوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سات لاکھ سے زائد گاڑیاں اوپن لیٹر پر چل رہی ہیں جس پر محکمہ ایکسائز کی جانب سے وارن کیا گیا ہے کہ رما ما ایسی تمام گاڑیاں جو کئی کئی سالوں سے اپنے نام نہیں کروائی گئیں ان کو فوری طور پر اپنے نام کروائی جائے اس کے بعد جو بھی گاڑی ہیں بہت شکریہ آپ کا عزیزہ ہی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے